چندہ ماما ان لڑکوں کا کیا ہوگا انہوں نے تو کبھی محنت نہیں کری یہ تو کبھی خیت میں بھی نہیں گئے راملال کی پتنی نے کہا دھیرے دھیرے یہ کام کرنے لگیں گے سمیں بیٹھتا گیا اور راملال کے لڑکے کوئی کام نہیں کرتے تھے ایک بار راملال بہت بیمار پڑ گیا وہ کافی دنوں تک بیمار ہی رہا اس نے اپنی پتنی کو کہا کہ وہ چاروں لڑکوں کو بلا کر لائے اس کے پتنی چاروں لڑکوں کو بلا کر لائی راملال نے کہا لگتا ہے کہ اب میں جادہ دن تک جندہ نہیں رہوں گا راملال کو چندہ تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹو کا کیا ہوگا اسی لئے اس نے کہا بیٹو میں نے اپنے جیون میں جو کچھ بھی کمایا ہے پیکھا جانا میں نے اپنے کھیتوں کے نیچے دبا کر رکھا ہے میرے جانے کے بعد تم اس میں سے خزانہ نکال کر آپس میں باٹ لینا یہ ہے بات سن کر چاروں لڑکے خس ہو گئے اس سمے بعد راملال کی مرتی ہو گئی راملال کی مرتیو کے کچھ دنوں بعد اس کے لڑکی کھیت میں دبا خزانہ نکال لے گئے انہوں نے صبح سے لے کر سام تک سارا کھیت کھو دیا لیکن ان کو کوئی بھی خزانہ نجر نہیں آیا لڑکے گھر پر آ کر اپنی ماں سے بولے ماں پتا جی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا اس کھیت میں کوئی خزانہ نہیں ملا اس کی ماں نے بتایا تمہارے پتا جی نے جیون میں یہی گھر اور کھیت ہی کمایا ہے لیکن اب تم نے کھیت کھو دھی دیا ہے تو اس میں بیج بھی بھو دو اس کے بعد لڑکوں نے بیج بھوئے اور ماں کے کہے انہصار اس میں پانی دیتے گئے کچھ سمیں بعد فصل پکر تیار ہو گئی جس کو بیج کر لڑکوں کو اچھا منافع ہوا جسے لے کر وہ اپنی ماں کے پاس پہنچے ماں نے کہا کہ تمہاری محنت ہی اصلی کھا جانا ہے یہی تمہارے پیتا جی تم کو سمجھانا چاہتے تھے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے ہمیں آلسیوں کو تیاک کر محنت کرنی چاہیے محنت ہی انسان کی اصلی دولت ہوتی ہے محنت ہی